بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم السلام علیکم عزیز پی ایمیسین آج ہم الدرس الاول جم پڑھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ اعذاب کے آیات نمبر نائن سے لے کر نائن نمبر ٢٠٧ تک اس میں غزو اعذاب کا ذکر ہے تو چونکہ آیت نمبر نائن ٢٠ ہم اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا جس میں غزو اعذاب کے دوران مسلمانوں کو اللہ تعالی کی تائید اور نصرت اور اہل ایمان اور منافقین کا ترزی عمل اور موکین کے بارے میں بتایا گیا تھا ابھی بھی یہ درس درس الاول جم آیات ٢٠١ سے لے کر ٢٠٧ تک یہ بھی غزو اعذاب کے متعلق ہے آیت نمبر ٢٠١ تک جبکہ لاس دو آیات ٢٠٦ اور ٢٠٧ یہ غزو بنی قریضہ کے متعلق ہے تو دیکھیں عزیز طالب علمہ اب سب اپنی کتابیں کول کر درس الاول جم صفحہ نمبر سکسٹی فائف پر آپ سب نظر ڈالیں پہلے میں کلمات اور تراکیب پڑھتا ہوں پھر آگے جاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کلمہ ہے زیادہ زیادہ کا مطلب زیادہ ہو گیا یا بڑھ گیا نہب کے معنی نظر وہ جو معنی جاتی ہے ہم اکثر نظر مانتے ہیں کہ اگر یہ کام میرا ہو گیا تو میں یہ نظر پوری کروں گا لم ینالو نہیں پہنچے یا اسے حاصل نہیں کیا لینی وہ لوگ بلائی کو نہیں پہنچے سیاسی ہم اس کا واحد سیست ان ہے جس کا معنی کلہ ہے سیسا کے معنی کلہ اور سیاسی اس کی جمع ہے کلے اور ہم ان سب کی لیت ہے سیاسی ہم ان کے کلے قضفہ پینکہ یا ڈالا اورسہ وارث بنایا نام مردو میں بھی ہمام استعمال کرتے ہیں وارث تسلیماً سر تسلیم خم کرنا یا اطاعت اختیار کرنا ردہ لٹا دیا یا واپس کر دیا یا پھیر دیا ظاہرو انہوں نے مدد کیا ساتھ دیا تأثیرو نہ تم قیدی بناتے ہو یا تم اسیر بناتے ہو لم تتعوہ تم نے پامال نہ کیا یا تم نے قدم نہیں رکا ان کلمات اور تراکیب کے بعد عزیز طالب علمو اگر آپ اس درس کے تمارین کو دیکھیں گے پیج نمبر سکسٹی فائف پر تو اس پر پہلا مفہوم دیا گیا ہے لَقَتْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یعنی تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ موجود ہے یہ عبارت سورہ احضاب کی آیت نمبر اکیس سے لی گئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس عبارت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیر مبارکہ کو پوری امت کیلئے ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے اب اس سے اگر ہم سرخیاں لیں گے عزیز طالب علمو تو پہلی سرخی سنت نبی لائی کی تکلید ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہی عمل کرنے کے قابل ہے یہ عظیم واحد ہستی ہے پورے نظام کائنات میں جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ تم لوگ اگر دنیا میں کامیابی لینا چاہتے ہو اور آپ کے ہر عمل میں اللہ خیر اور برکت ڈالے تو تمہارا ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہو تو اس طرح اس عمل سے جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر آ جاتا ہے وہ عمل سنت نبی پر عمل کرنے سے عبادت بن جاتا ہے اور ایک سنت کا ثواب ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب سو شہیدوں جتنا ہے یعنی وہ عمل دنیا میں بھی باعث خیر اور برکت بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے اس کا دوسرا مفہوم اس عبارت میں دیا گیا ہے وہ مفہوم نمبر با ہے اس پر بھی نظر ڈالے من المؤمنین مومنوں میں سے رجال ان بہت سے مرد صدقو سچ کہا تھا ما جو آہد اللہ وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ علیہ اس کو یعنی مومنوں میں کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا یہ عبارت جو ہے یہ روایات میں ہے کہ یہ حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نازل ہوا تھا جو واقعہ اس طرح ہے کہ وہ غزوِ بدر میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مارکہ تھا اس میں شامل نہیں ہوئے تھے دونوں نے یہ اہد کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوِ میں پہلی بار شرکت فرما گیا اس میں میں شرکت نہیں کی آئندہ جو بھی غزو آئے گا اس میں میں شرکت کروں گا تو چنانچہ تین ہجری میں غزوِ اہد آیا اس میں یہ میدان میں اترے اور پھر اتر کر کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے ان میں شہید ہو گئے یہ عبارت ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا اب اس عبارت میں ایک طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہد بیان ہو گیا جو وعدہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ کیا تھا ہم کے دین کی خاطر ہم ہر قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور اپنے جان مال حال اولاد کی کوئی پرواں نہیں کریں گے جو انہوں نے سچ کر کے دکھا دیا اب اسی میں اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ راضی اور خوش ہوا ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وردو انہو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے انہی صحابہ کرام کی نظبت آگے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فمنہم پس ان میں سے من کا دعا کچھ نے پوری کر دی نہ بہو اپنی نظر یہ نظر کیا تھی یہ نظر شہادت کی نظر تھی جو زیادہ تر صحابہ کرام نے غضوِ بدر شروع ہونے سے پہلے مانی تھی تو ان میں سے زیادہ تر صحابہ کرام کی نظر پوری ہو گئی تھی ان میں کون شاہ ملتے ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن معذات انس بن اس نظر حضرت جعفر بن تیار حضرت سعید بن ربی اور حضرت حنزلہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ وغیرہ ان میں شامل تھے یعنی انہوں نے تو اپنی نظر پوری کر ڈالی وہ جو نظر انہوں نے شہادت کی مانی تھی ومنہم اور ان میں سے میں ینتظر کچھ ابھی منتظر ہے یعنی ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے وہ آپ کو بتا دیا جو فارغ ہو گئے تقریبا چودہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے ستر تقریبا غزوہ اہد میں شہید ہو گئے تھے اور اس کے بعد بھی اور ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں جو آئندہ ایسی انتظار میں ہے کہ کوئی آئندہ کفر اور اسلام کا مارکہ آج ہے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تھے البتہ ایک صحابی ایسے تھے جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بار حضرت عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وآلہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت طلح بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روئے زمین پر چلتے پرتے اسے آدمی کو دیکھے جس نے اپنی نظر پوری کر دی ہے تو وہ حضرت طلح بن عبداللہ کو دیکھ یعنی یہ وہ واحد صحابی تھے جو زندہ بھی تھے اور انہوں نے اپنی نظر بھی کمپلیٹ کی تھی عزیز طالب علمو اگلا مفہوم جو ہے آپ کے کتابوں میں جو دیا گیا ہے آپ اپنے کتابوں پر اگر نظر ڈالے تو آپ کے کتابوں میں صفحہ نمبر سکسٹی فائف پر یہ مفہوم نمبر دال یہ دوبارہ دیا گیا ہے وہی مفہوم دیا گیا ہے جو مفہوم نمبر با ہے یعنی من المومنین رجال ان صدق ماہد اللہ علیہ یہی دیا ہے کہ یہ دوبارہ دیا گیا ہے یہ غلطی ہے تو اس کی کریکشن آپ کریں اور اس کی بجائے آپ آخری مفہوم میں لکھ لیں گے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَالَى یہ آخری مفہوم بنا دیں اس کا ترجمہ بھی دیکھیں وَقَفَ اور کافی ہوا اللہ اللہ مومنوں کے لئے مومن مومنین مومنوں کے لئے الْكِتَالَى لَڈائی میں اور اللہ تعالی مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا یہ عبارت بھی غزوِ احضاب سے متعلق ہے غزوِ احضاب میں کوئی کتال نہیں ہوا تھا یہ ایک مہینہ جاری رہا سخترین حالاتِ بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کی خاطر صحابہ کرام رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ مبارک پر پتر باندے تھے سخترین سردی کا موسم بیتا لیکن پھر ایک مہینہ تواتر کفار کے معصرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آخری رہتاندی کا طوفان بیجا جس میں اللہ تعالیٰ نے نظر نہ آنے والے فرشتے بھی بیجے آندی اور طوفان نے ان کے خیموں کے تنابوں کو زمین سے ارتار دیا ان کے ہنڈیوں کو الٹا دیا ان کے گوڑے رسے تڑوا کر باگنے لگے اور ان میں نظر نہ آنے والے فرشتے بھی آئے تھے جنہوں نے کفار کے دلوں میں روب ڈالا سب سے پہلے ابو سفیان اور پھر اس کے بعد اور پیچھے سب بگوڑے باگنے لگے اس طرح غزوے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی لئے کافی ہوا عزیز طالب علمیس کے آخری دو آیات جو ہیں آیت نمبر ٢٠٦ و ٢٠٧ اس میں کوئی سوال کوئی مفہوم نہیں دیا گیا ہے لیکن یہ غزوے بنی قریضہ کے متعلق دیا گیا ہے غزوے بنی قریضہ غزوے آزاب کے فوراں بعد جیسے نبی پاکس و سلم گر پہنچے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گر پہنچے فرشتہ جبریل امین وہی اقلبی کی روپے آپ کے سامنے نمودار ہوئے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی ابنے تو ہتھیار نہیں ڈالے آپ نے ہتھیار ڈال دیا اللہ کا حکم ہے کہ بنی قریضہ کا معاصرہ کیا جائے اس نسبت نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران فرمایا کہ ہر کوئی بنی قریضہ اثر کی نماز سے پہلے پہ پہنچ جائے نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم خود بی اثر کی نماز کیلئے وہاں پہنچے یہ زیقات کا مہینہ تھا پانچ اجری تا اور سکس ٹوئنٹی سیون ایسوی تھی وہی ایسوی تھی جو غزو عذاب کی بھی تھی یہ تقریباً پچیز دن ان مسلمان نے محاصرہ کیا آخر میں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم بنی ماز رجلتانوں کو فیصلہ دیا گیا انہوں نے فیصلہ سنایا کہ ان کے جوانوں کو قتل کیا جائے عورتے بچے عورتے بڑے اور معذور سب قیدی بنائے جائیں اور ان کی زمینے گر اموال ممیشی اور سب کچھ مسلمانوں کو مالی و نیمت میں ملا اس غزوے کے بعد مسلمانوں کی مالی حالت بہت زیادہ بہتر ہو گئی تھی عزیز طالب المعبید ہے آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کوشش کر اس کو دوبارہ روایس کریں تاکہ آپ کو ذہن نشید ہو جزاکم اللہ خیرن کثیرن